گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس یہ دیدھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکتی دیکھیں جیون میں مجھے بہت سی باتوں نے پروابیت کیا ہے میرے یہ انبھاو سننے میں شاید سلطرنت کا وارس ہے میرا ایسا ماننا ہے کی ویپنز منی کسی کو پارفل نہیں بناتے ہیں یہ اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمیے کے لیے ہی بنا پاتے ہیں دولت آج ہوگی کل نہیں ہے شاست کا گیاں تب ہی تک کام آئے گا جب تک وہ شاست چل سکتا ہے پر شاست کا گیاں کبھی نہیں رکھتا نالج کن نیور بی اپسولیٹ شاست شاست گیان شست گیان سے زیادہ اثردار پربابشالی اور شکتشالی ہوتا ہے اب دیکھئے ایک راجہ نے کتنے راجوں پر ویجے پرابت کی کون کون سے شستوں کا استعمال کیا کتنے سینک تھے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو پر زیرو کی کھوچ کس نے کی بلو کا وشوار کس نے کیا راشگان کس نے لکھا اوتیلو میکبیت کی رچنا کس نے کی یہ آپ کو ضرور یاد رہے گا اتحاس اتحاس گواہ ہے کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تت پوجہ جاتا ہے جہاں تک اس کا سامراج پھیلا ہوتا ہے وہ کیول اپنی پراجہ کا پریہ ہوتا ہے پر اپنے گیان کی کیرتی پھیلانے والے البرٹ آنسٹائن ویلیم شیکسپیر ربیندر ناٹھ گوھر صرف اپنی جنم بھومی میں ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں پوجہ جاتے ہیں سمپورڈ مانو جاتی کے لیے وہ پیڑنا سترود بنتے ہیں گیان کا دھیانی ویکتی ہمیشہ ہی سممان اور آدر یوگی ہوتا ہے کیونکہ گیان وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہوگی جو چیزیں انسان یادی اپنے جیون میں ایک بار سیکھ لیتا ہے تو وہ اسے کبھی بھولتا نہیں ایک ہتہرنا سممگ دوسرا ہے سائیکل چلانا سالوں بعد بھی اگر آپ ان کریاؤں کو کریں گے تو کبھی بھی اس بات کی چندہ نہیں ہوگی کہ آپ کو سممگ کرنا یا سائیکل چلانا یاد ہے کی نہیں ہے کاش کی ہم پڑھائی بھی اسی نظریہ کے ساتھ کریں دیکھیں مہا بھارت میں جب گروہ دونانچار نے ایک لب کو اپنا شش ماننے سے اور اپنے گرگول میں لانے سے انکار کر دیا تھا تو ایک لب نے کیا کیا اپنے گروہ کی پرتیما ایک مورتی بنائی اور کیول اس مورتی سے پیڑھنا لے کر ہی دھن اور ودیہ سیکھنے میں وہی سپلتا پرابت کی جو باقی یودھاؤں کو دونانچار کے گروہ کل میں رہ کر ہوئی اس پرتیما کے روپ میں ایک لب کو ہمیشہ اپنے گروہ کے پاس رہنے کا احساس تھا اور جب گروہ اور جب گروہ ساتھ میں ہو تو سوالتہ حاصل کرنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے موسیقا